اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیپسی کا مہانڈی تو آئیے اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ایک برطن لے لیں اور اس میں شامل کریں گے کوکنگ آئل کوکنگ آئل شامل کرنے کے بعد اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے گرم کریں گے جب بوئل گرم ہو جائے تو اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور فیڈ بیک دیجئے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ایک سے دو منٹ پکانے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے زیرہ اور دو سے تین عدد ثابت کالی مرچ وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کو بھی ایک منٹ کے لیے پکا لیں گے ایک منٹ پکانے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹوماتر اور ان کو بھی اچھی طرح سے پکا لیں گے بہت ہی آسان ریسپی ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو پیاس اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سپائسیز تو سپائسیز میں نمک جائے گا ہسپیز آئے گا اب اس میں میں ایڈ کروں گے لال میچ پاوڈر ون ٹیبل سپون اب اس میں جائے گا ہلتی پاوڈر ون ٹی سپون سپائسیز آئے گا کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے میکس کریں گے ایک سے دو منٹ کے لیے ان تمام مسالوں کو اچھی طرح سے پکا لیں گے ایک سے دو منٹ کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن چکن ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تقریباً ہاف کپ اور اوپر سے کور کر دیں گے تاکہ ہمارا چکن پیاس ٹوماٹر اچھی طرح سے گل جائیں پانچ منٹ کے بعد چیک کریں گے اگر تو چکن اچھی طرح سے گل گیا ہے تو اب ہم اس کو تیز آنچ پہ اچھی طرح سے اس کی بنائی کریں گے اس کے بعد اس میں شامل کریں گے کیپسی کم ہاف کے جی یہاں پہ لیا ہے اور اس کو کیوپس کی شکل میں کار لیا تھا اس کے بعد اس میں شامل کریں گے ہاف کے جی پوٹیٹوز اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اب آپ نے اوپر سے کور کر دینا ہے پانچ منٹ کے لیے اور اس کو پانچ منٹ کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے تو یہ اچھی طرح سے ہماری شیملہ میچ اور آلو اچھی طرح سے گھر جائیں گے اور اس کے بعد اس کو تیز آنچ پہ اس کی بنائی کریں گے تو پانچ منٹ کے بعد یہ ریسپی بلکل تیار ہے امید ہے آپ کو ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ